الحمدللہ رب العالمین اور غلام ان سب پر صدقت الفطر ادا کرنا عید کی نماز سے پہلے پہلے لازم اور واجب ہے صدقت الفطر یہ آپ کے روزے کے اندر پائے جانے والی کمیاں کتاہیاں کمزوریاں ان کو دور کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ جو لوگ فطرانہ ادا کر دیتے ہیں ان کی جو کمی بیشی چھوٹی موٹی غلطی کتائی ہوتی ہے وہ اپنی رحمت سے معاف فرما دیتا ہے صدقت الفطر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف چیزوں سے ادا کرنے کا حکم دیا فطرانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساہ گندم یا ایک ساہ جو اسی طرح ایک ساہ پنیر خجور اور کشمش یعنی یہ وہ گرینز تھیں یا کھانے کی اشیاء تھیں جو اس وقت مدینہ کے اندر لوگ عام طور پر کھاتے تھیں ٹھیک ہے تو ایک ساہ سے مراد ہوتا ہے تقریباً اڑھائی کلو تقریباً اڑھائی کلو یہ بنتا ہے دو کلو چار سو گرام تو اڑھائی کلو آپ رکھ لیں اڑھائی کلو آٹا یا گندم آج کل اچھی کوالٹی کا وہ تقریباً تین سو بیس روپے کا ملتا ہے ڈیڑھ سو روپے کلو آٹا ہے تو یہ آپ حساب لگا لیں اسی طرح جو جو ہے وہ تھوڑا سا مہنگا ہے وہ تقریباً دو سو سوہ دو سو روپے کلو ہے تو اس حساب سے اگر آپ اندازہ لگائیں تو یہ چھ سو کے قریب بن جاتا ہے پر ہیڈ ایک بندے کی طرف سے اسی طرح سوگی یعنی کشمش وہ اور مہنگی ہے وہ اڑھائی کلو کا آپ ریٹ لے لیں وہ بھی دیا جا سکتا ہے عام خجور بھی اگر لیں تو ابھی پانچ سو روپے کلو تو کم از کم خجور ہے پانچ سو روپے کلو تو وہ اگر آپ اندازہ لگائیں تو وہ آپ کے سامنے تقریباً سولہ سترہ سو بن جاتا ہے اگر اجوا کا آپ اس حاب لگائیں تو وہ دس ہزار سے زائد بنتا ہے اڑھائی کلو خجور ٹھیک ہے پنیر یہ چیز جو پیزے وغیرہ کے اوپر ڈلتی ہے پنیر بھی اگر ایک کلو لی جائے تو میرے حساب سے کم از کم سات سے آٹھ سو روپے کی ملتی ہے تو یہ اڑھائی کلو کا ریٹ آپ نے نکالنا ہے وہ لوگ جو ہمارے عام ہیں وہ تو گندم کا ہی دیتے ہیں یعنی تین سو بیس روپے پر ہیڈ آپ نے دینا ہے اگر آپ لوگ چاول بھی کھا رہے ہیں جو بھی کھاتے ہیں خجور بھی کھاتے ہیں یعنی آپ کے کھانے کے اندر بہت ساری ڈشیں شامل ہیں تو پھر آپ تھوڑا سا بڑھا لیں یعنی میں اس کا موٹا اندازہ آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ نے تین سو بیس روپے پر ہیڈ سے لے کر دس ہزار روپے پر ہیڈ اجوہ اڑھائی کلو کے درمیان جتنا چاہے آپ دے لیں اچھا دینا غریبوں کو ہے جتنا چاہے آپ دے لیں جتنا فورڈ کر سکتے ہیں یہ ہر ایک دے گا صرف وہ نہیں دے گا جو اس کا مستحق ہے یعنی وہ شخص جو عید کے ایام میں اپنے گھار کے اندر روٹی بھی نہیں پاتا اس کے گھار کے اندر کھانے پینے کوئی کچھ نہیں ہے تو وہ تو لوگوں سے لے گا سوائے اس کے باقی سب لوگ فطرانہ ادا کریں گے کوئی اگر گندم کی شکل میں یا جو کی شکل میں ادا کرنا چاہے وہ بھی جائز ہے پیسے کی شکل میں ادا کرنا چاہے وہ بھی جائز ہے اور جو شخصی ادا نہیں کرتا وہ ایک فرض کا تارک ہے اور اس کو ادا کرنا چاہیے عید کے قریب قریب ابھی یعنی آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے تو آپ ایسے غریب مسکین یوتما بے بگان آپ کے محلے میں آپ کے اقرباء جو لوگ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بیچارے عید کے دنوں میں روٹی اور بنیادی ضرورت کی چیزیں بھی نہیں پاتے تو آپ ان تک یہ فطرانہ پہنچائیں آپ ان تک یہ فطرانہ پہنچائیں دیکھیں گے نا ایک بندہ ہے اس کے گھر میں اگر دس افراد ہیں تو یہ اچھی خاصی ماؤنٹ بن جاتی ہے تو آپ انشاءاللہ یہ ان کے گھر میں پہنچائیں آپ ان کو آٹا بھی لے کے دے سکتے ہیں آپ ان کو چیزیں بھی لے کے دے سکتے ہیں تو برحل صدقہ الفطر ادا کریں جلد سے جلد جو عید کے بعد فطرانہ ادا کرے گا یعنی نماز ادا کرنے کے بعد اس کی طرف سے فطرانہ ادا نہیں ہوگا ٹھیک ہے جی بات سمجھ آگی فطرانے کی تو یہ اس لیے میں نے بیان کیا ہے تاکہ لوگوں کے سامنے چیزیں واضح ہو جائیں اب ہم انشاءاللہ اپنے پارہ نمبر 22 اور 23 کی مختصر تشریح بیان کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ ہم وطر پڑیں گے وطر پڑنے کے بعد پھر ہمارے احباب جو اعتقاف میں آئے ہیں ان کے لیے توحید کی قسموں کے اوپر یہ کلاس ہوگی اور میرے بھائیوں صحیح بات یہ ہے اس کائنات کا سب سے اہم موضوع ہی اللہ کی توحید ہے ساری دنیا اللہ نے اس لیے بنائی نبیوں کو اس لیے بھیجا عبادت اس لیے ہے جہاد اس لیے ہے سب کچھ ہے یہ اللہ کی توحید کے لیے تو انشاءاللہ اس کو سیکھیں میں بھی الحمدللہ آپ کے سامنے ہوں اپنا بستر چھوڑ کر گھر چھوڑ کر آپ بھی بیٹھیں سیکھیں یہ چیزیں آپ کو انشاءاللہ کام بھی دیں گی اور آپ کے بچوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مندہ اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے یا علم حاصل کرتا ہے اللہ کی ساری مخلوق اس کے لیے دعائیں کرتی ہے حتیٰ کہ سمندر کے اندر مچھلیاں بھی اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور فرمایا یہ اللہ کے دین کو سیکھنے کا جو حلقہ یعنی یہ مجلس جو قائم ہوتی ہے اس پر فرشتے اپنے پروں کا سایہ کرتے ہیں اللہ اکبر اور ساتھ کیا فرمایا فرمایا یہ لوگ خوشبخت ہیں یہ لوگ خوشبخت ہیں اللہ کہتا ہے فرشتوں کی مجلس میں میں نے انہیں معاف کر دیا فرشتے کہتے ہیں یا اللہ ایک ایسا بندہ بھی یہاں موجود ہے جو درست سننے نہیں آیا تھا کسی بندے کے ساتھ کام تھا اس نے کہا یار اچھی مجلس ہے میں بھی بیٹھ جاتا ہوں صحیح بخاری میں حدیث ہے فرمایا یہ ایسے خوش قسمت لوگوں کی مجلس ہے جو اپنے کام سے آیا اچھائی دیکھی بیٹھ گیا میں نے اسے بھی معاف کر دیا تو میرے بھائیو یہ فائدے ہم سب کو اٹھانے چاہیے تو ابھی سورہ احضاب ہے پارہ نمبر بائیس اس میں ایک عام ٹاپک ہے فرمایا مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ الرَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لڑکوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یعنی جو بیٹے پیدا ہوئے وہ بچمن میں ہی فوت ہو گئے لیکن وہ خاتم النبیین ہیں نبیوں پر مہر ہیں آخری نبی ہیں اور وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے تو میرے بائیو یہاں ختم نبوت کا عقید ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں کوئی رسول نہیں کوئی پیغمبر نہیں کوئی شریعت نہیں کوئی دین نہیں آخری نبی نبیوں پر مہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر دیکھیں یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ لڑکوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں مَا قَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا عَحَدِمْ مِنْ رِجَالِكُمْ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں وہ اصل پتہ کیا تھا پہلے نبیوں کے جتنے بیٹے ہوتے ہیں ان میں سے ہی نبی ہوتے ہیں عبراہیم علیہ السلام عساق علیہ السلام بیٹا یعقوب علیہ السلام بیٹا یوسف علیہ السلام بیٹا سلیمان علیہ السلام داوود سب بیٹے آگے سے آگے اللہ تعالیٰ اسی نسل میں نبیوں کو بھیجتا اللہ نے اپنے آخری نبی کو بیٹے دیئے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ لو جی نبی تو ناقص ہے نعوذ باللہ لیکن بچمن میں فوت ہو گئے نبوت کا سلسلہ نہیں چلنا تھا بیٹیاں زندہ رہیں کوئی بیٹا بھی اللہ کے نبی کا زندہ نہیں رہا تو فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے دوسرا اس میں مسئلہ ہے لے پالک بچے کا یہ بھی میں مسئلہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں ایڈاپٹ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ نے ایک غلام توفے میں دیئے تھے جن کا نام تھا زید ابن حارسہ کالے حبشی غلام تھے بکتے بکاتے آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حبا کر دیا آپ کی زوجہ ہماری ماں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پالا پوسا بڑی محبت کے ساتھ حتیٰ کہ مشہور ہو گیا زید بن محمد یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا زید مشہور ہو گیا تو جب یہ مشہور ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اپنی پھپھو کی بیٹی سیدہ زینب کے ساتھ کروایا کارہ حبشی غلام بیوی حاشمیا اوہ جی اسی سیدہ ساڑھا ویانی ہوندہ سنے ہیں تو سی غلط بات ہے ایمان ہے اسلام اس بنیاد پر نکاح ہیں برادری کی بنیاد پر نکاح نہیں ہے ہمارے ہاں باقی برادری میں کوئی کرنا چاہے تو منہ نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ ہمارا ہوتا نہیں حضرت زینب رسول اللہ کی سگی پھپھو کی بیٹی شادی کس کے ساتھ زید بن حارسہ کارہ حبشی غلام ہو گیا نکاح شادی ہوئی شادی ہونے کے بعد کچھ عرصہ وہ رہے آپس میں نباہ نہیں ہوا نئی ذہن ملتا طلاق ہو گئی انہوں نے عدد پوری کی اللہ کی وئی آگی اے محمد علیہ السلام اب آپ زینب سے شادی کر لیں ام المومنین زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کر لیا لوگوں نے کہا لو جی لو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی بیوہ کے ساتھ یا ان کی جو متلقہ عورت ہے اس سے شادی کر لیں وہاں پر یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے یہ تم نے مشہور کیا تھا کہ وہ بیٹے ہیں وہ بیٹے تو نہیں تھے وہ بیٹے تو نہیں تھے تو ایک اس میں یہ مسئلہ ثابت ہوا دوسرا لے پالک بچے کی کوئی حصیت نہیں ایڈاپٹ کرنا کہتے ہیں جی میں نے بہن کا بچہ لیا بھائی کا بچہ لیا بچپن میں میں نے اسے اپنا نام دے دیا یہ حرام ہے کفر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ کوئی بچہ یا کسی کو اپنی نسبت دے اگر کوئی بندہ کسی بچے کو پالتا ہے پالنا جائز ہے باپ کس کا چلے گا اس کے اصل باپ نام کس کا چلے گا اس کے اصل باپ کا ولدیت نہیں بدل سکتے آپ جب ولدیت بدلیں گے یہ حرام ہے کبیرہ گناہ ایڈاپٹ کرنا اس حد تک تو ٹھیک ہے کہ کوئی پالے پوسے یتیم کو نیکی ہے لیکن اس کو اپنا بیٹا بنا لینا ظاہر ہے اگر وہ بیٹا ہے کل کو جوان ہوگا تو تیری بیوی کے لیے تو غیر محرم ہوا اگر لڑکی ہے تو تیرے لیے غیر محرم ہوئی تو اسلام نے ایسی کوئی چیز نہیں لے پالک والا سسٹم رکھا اور نہ ہی ولدیت کو بدلنا جائز ہے بات سمجھ آگئی ہے یہ اس کے بعد ہے سورہ سبا سورہ سبا کے اندر یہ ملکہ سبا تھی اور بہت بڑا اس کا نظام تھا بڑی اس نے جدید اس وقت نظام بنا رکھا تھا بڑا شیش محل یہ وہ کرتی شرک تھی کرتی یہ شرک تھی تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیں تمہارے مقدر میں جتنا رزق لکھا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے جس سے چاہتا ہے روک لیتا ہے آپ نے روتے ہوئے لوگ دیکھیں مر گئے مر گئے مر گئے مر گئے یہ ہو گیا جی وہ ہو گیا جی دنیا روتی دیکھی ہے دینے والا بولا کریں ذرا دینے والا اللہ روکنے والا اللہ اللہ بہتر سمجھتا ہے کسی کا وقتی طور پر روک بھی لیتا ہے اللہ اس میں ہماری غلطی کتائی شرک سود رشتوں کو توڑا آپ نہیں دیکھتے یہ آپ رشتے کو توڑتے ہیں اپنی بہن اپنے رشتے دار اپنے قریبی کے ساتھ قطع تعلقی کر کے آ رہے ہیں فوری طور پر دو مینے کے بعد آپ کو کرائسز آ جائیں گے بندہ کیلکولیٹ ہی نہیں کرتا کہ یار وجہ کیا بنی اللہ روکتا ہے تو جب یہ رک جائے نا دیکھا کرو میں نے کہیں پرابلم تو کھڑی نہیں کی میں نے کہیں رشتہ تو نہیں توڑا سود میں تو نہیں نوالو ہو گیا میں میں نمازیں تو نہیں چھوڑ رہا میں فجر میں لیٹ تو نہیں ہو رہا آپ کو انشاءاللہ بیماری گھر سے مل جائے گی بیماری گھر سے ملے گی اس کی اصلاح کریں گے رزق جاری ہو جائے گا یہ قرآن یہ سمجھا رہا ہے اسی طرح سورہ فاطر ہے یہاں اللہ نے بڑی شاندار بات کی وہی توحید فرمایا یہ میرے نئے بھائی نا سن لو اللہ کی قسم اس نے کام آنا ہے جب محشر میں آپ نے کھڑے ہونا ہے نا یہ کام آئے گی توحید اللہ خوش ہوگا کہ دیکھو یہ میرا بندہ آیا ہے تھا یہ کمزور گناہ بھی کرتا رہا خطائیں بھی ہو تیری سے لیکن اس نے میری ذات صفات میں کسی غیر کو شریک نہیں ٹھرائے اللہ خوش ہوگا ہمارے پاس واللہ یہی سب سے بڑا گفت ہے تو کیا فرمایا فرمایا واللہ دین تدعونا من دونی اے لوگو یہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں آپ نے دیکھا دوسروں کو پکارنے والے عبدالحق بیڑا دھاک مہینو دین چشتی لگا دے پار کشتی یا شیخ عبدالقادر جلانی المدد کے بندے ہیں اللہ سے مانگنے والے ہیں اللہ کے موتاج ہیں تم اللہ کے مقابلے میں ان کو کھڑا کرتے ہو بغداد میں سلاب آیا قبر بھی گئی شیخ عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ امریکہ نے حملہ کیا عراق پر بمباری ہوئی سارا وہ دربار اڑ گیا اللہ دنیا میں دکھاتا ہے کہ وحدہ اللہ شریک بھی میں ہوں مختارے کل بھی میں ہوں باقی تو میرے بھائیوں جو نیک تھا اس کا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے ہم تو کہتے ہیں رحمہ اللہ لیکن مشکل کو شانہ بناو فرمایا واللدین تدعونا من دونی اے لوگو جو تم اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہو ما یم لیکونا من قتمیر وہ قتمیر کے بھی مالک نہیں ہے اچھا قتمیر پتا کیا ہے خجور کھاتے ہیں خجور کی گھٹلی کے اوپر ایک چھلکا سا نہیں اور تپتلا سا اس کو کہتے ہیں قتمیر اس کی کوئی ویلیو ہے کوئی ویٹ کوئی فائدہ کھائیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں نہ کھائیں تب بھی کوئی فائدہ نہیں آپ ایک کروڑ قتمیر بھی جمع کر لیں بازار میں بکتا ہے یعنی بے فضول چیز ہے نا فرمایا وہ جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکارتے ہو ما یم لیکونا من قتمیر وہ خجور کی گھٹلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے بولو اللہ اکبر اور آگے پتا کیا فرمایا ان تدعوہم لا يسمعو دعااکم تم اگر ان کو پکارتے رہو وہ تیری پکار سنتے ہی نہیں لا يسمعو دعااکم وہ تیری دعا نہیں سنتے ولو سمعو اگر اللہ کہتا ہے سون بھی لیں پہلے اللہ نے کیا کہا سنتے کوئی نہیں لیکن چلو سون بھی لیں مستجابو لکم کبھی بھی تجھے جواب نہیں دے سکتے نہ پوری کر سکتے اللہ اکبر دیکھو اللہ نے خجور کے چھلکے کی مثال دے کر سمجھا دیا اس کے بعد اللہ نے پھر ہمیں پتا کیا فرمایا فرمایا یا ایوہ الناس اے لوگو انتم الفقراء الاللہ تم تو اللہ کے در کے فقیر ہو ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں ہم اللہ کے در کے فقیر ہیں اللہ کہتا ہے اے لوگو تم اللہ کے در کے فقیر ہو اسی طرح میرے بھائیو سورہ یاسن ہے سورہ یاسن میں ایک بڑی زبردست آیت ہے اللہ اکبر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن ہماری زبان موہ کو بند کر دیا جائے گا ہمارے موہ کو زبان کو بند کر دیا جائے گا ہاتھ بولے گا پاؤں بولیں گے جسم بولے گا بتائے گا یا اللہ یہ 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 کچھ کرتا رہا ہے ہاتھ میرا ہاتھ میرے خلاف بولیں گے میرا پاؤں میرے خلاف بولے گا یہ ہونا ہے ہر بندے کے لئے یہ ہے مثال یعنی ہمارے ہاتھ پاؤں جسم کے آزا جن کو تسلیہ تشفیہ جن کو سنبالنے کے لئے ہم سب کچھ کرتے تھے یہ ہمارے خلاف گوائی دیں گے یا حق میں گوائی دیں گے بیما کانو یک سیبون جو کرتو تم کرتے رہے یہ بول کے بتائیں گے یا اللہ یہ ان پیروں سے چل کے وہاں گیا تھا ان ہاتھوں سے اس نے یہ کیا تھا ان آنکھوں سے اس نے یہ دیکھا تھا ان کانوں سے اس نے یہ سنا تھا کیا ضرورت پڑھی ہوئی ہے ہمیں ان آزا کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنے کی جب انہوں نے ہمارے خلاف گوائی دینی ہے تو ہم کیوں نہ پورے جسم کو رب کے حکم کے تابع کریں ٹھیک ہے جی سورہ صافات ہے سورہ صافات میں یہ سورہ صافات کی جو پہلی گیارہ آیات ہے نا یہ گیارہ آیات جدو جن لوگوں کے اوپر یہ مسائل بنتے ہیں وہ اگر یہ پڑھیں تو ان گیارہ آیات میں محدثین نے لکھا کے شیعتین بھاگ جاتے ہیں سن کے تو سورہ صافات کی پہلی گیارہ آیات جدو وغیرہ کے لیے ایسے معاملات میں پڑھنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ نے نا ذکر کیا ہے ابراہیم علیہ السلام کا فرمایا رب حبلی من السالحین یا اللہ مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما اللہ نے نیک بیٹا اسماعیل علیہ السلام دے دی ہے خواب آیا خواب آیا یا اللہ اے بیٹے میں آپ کو زبا کر رہا ہوں مجھے خواب آیا ہے میں آپ کو زبا کر رہا ہوں اللہ کا حکم آیا ہے قالا یا ابتی اے بجان افعل ما تؤمر جو اللہ کا حکم آیا ہے کر گزریے ستجدونی انشاءاللہ آپ مجھے جھکنے والا پائیں گے اللہ کے فضل سے ہائے 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 یعنی ستجدونی انشاءاللہ من السابرین آپ ابباجان مجھے ماننے والا سبر کرنے والا اللہ کا حکم مان کر گردن کٹانے والا پائیں گے اللہ نے آزمانہ تھا اللہ نے مینڈا لا کے رکھ دیا اچھا مارے ہاں ایک اور بڑی گلت فہمی ہے جی دنبا آ گیا تھا فلان نہیں حدیث میں الفاظ ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے اسماعیل پر چھوری چلائی تو جبریل علیہ السلام نے رب العالمین کے حکم سے لا کر دیکھیں فرشتوں کے پاس بہت تیز طاقت ہوتی ہے انہوں نے پلک چپکنے سے پہلے اسماعیل علیہ السلام کو اٹھایا اور نیچے لاکھر کون سا جانور رکھا مینڈا بھیڑ کی نسل گول سنگوں والا تو جن لوگوں نے این سنت کے مطابق سنت ابراہیمی کے مطابق قربانی کرنی ہونا وہ مینڈا لے کے آیا کریں باقی بھی جائز ہیں دنبا بھی ہے بکرے بکری چھترہ اونٹ گائے لیکن وہ مینڈا تھا وہ آیا نیچے زبا ہو گیا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو اللہ نے فرمایا آپ اپنے اس امتحان میں کامیاب ہوگے دیکھیں نا کتنی رحمت ہے اللہ کی ورنہ میرے بھائیوں اگر یہی لاغو ہوتا کہ بھائی ہر سال اپنا بچہ قربان کرنا ہے تو کتنی قربانیاں ہوتی کوئی بھی نہیں لیکن میرے رب کی رحمت ہے نا ہم پر تو یہ امتحان تھا تو میں اسماعیل علیہ السلام کی بات سن کے آیت میں نے پڑھی اور میں رک گیا تفسیر تھی نیچے بہت سارے واقعات لکھے تھے فرمایا ستاجی دونی انشاءاللہ آپ مجھے جھکنے والا پائیں گے اللہ کے فضل سے من السابرین اور ابباجان سبر کرنے والا پائیں گے عمر پتہ کنی سات سال سات سال اتنی چھوٹی عمر میں اتنا وسیع دماغ اور ایسا قربانی کا جذبہ اللہ تعالی ہماری اولادوں کو بھی نیک کر دے اس کے بعد سورہ صافات میں یونس علیہ السلام کا ذکر ہے بڑے کمال کے نبی ہیں یونس بن مطی علیہ السلام جس قوم میں آئے بڑی بدماش خود سر سرکش باغی نافرمان لڑتے تھے ان کے ساتھ گاڑ پہندے سان مورخین لکھتے ہیں کہ گربانوں کو پڑھتے تھے کہتے تھے بچ جاؤ ظالموں اللہ کا عذاب آئے گا غرق ہو جاؤ گے کچھ اللہ کا خوف کرو اللہ نے کہا یونس آپ میرے نبی ہیں آپ نے اس بستی سے نہیں نکلنا انہوں نے اتنا تنگ کیا یار آخر انسان ہوتا ہے اتنا تنگ کیا اتنا تنگ کیا کہ یونس علیہ السلام مجبوراً پھر وہاں سے نکل دے جب نکلے تو کشتی میں بیٹھے آگے کہیں جانا تھا وہ سمندر میں تھی کشتی ڈولنا شروع ہو گئی امام کرتبی لکھتے ہیں کشتی ڈولی سارے بندوں نے کہا بھئی وجہ کیا ہے انہوں نے کہا قرآن ڈالو قرآن دازی نہیں ہوتی سارے نام لکھے کہ کس کی وجہ سے ڈول رہی ہے قرآن ڈالا تینوں بار قرے میں یونس علیہ السلام کا نام آیا سارے بندوں نے اٹھایا سمندر میں ڈال دیا کس کو نبی کو ساری دنیا کے پیر فقیر نیک لوگ ایک پلڑے میں جمع ہو جائے نا ایک نبی کے مقام اور مرتبے کا مقابلہ نہیں نہ کر سکتے نہیں کر سکتے اللہ اکبر ڈال دیا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ویل مچھلی بڑی مچھلی کو اللہ نے حکم دیا میرا نبی آ رہا ہے حضم نہیں کرنا حالانکہ جو بڑی مچھلی ہے نا ویل ہم نے اس کا ڈیجسٹس سسٹم پڑا میرے بھائیوں چند سیکنڈ کے اندر ایک ٹن مچھلی کھاتی ہے یہ سمندر کے بعض علاقے ہیں جہاں کروڑوں مچھلیاں وہ موں کھولتی ہے نا ساری مچھلیاں اندر آ جاتی ہیں پانی ریلیز ہو جاتا ہے ایک ایک ٹن مچھلی کھاتی ہے اور اس کے اندر ایسا سسٹم ہے کہ چند سیکنڈ کے اندر اس کا قیمہ کر کے حضم ہو جاتا ہے میرے راب کا نظام ہے تو یونس علیہ السلام ایک انسان تھے چلو آٹھ فٹ کا دبی ہو اندر گئے اللہ نے کہا حضم نہیں کرنا نہیں کیا یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں اب وہاں جا کے احساس ہوا کہ اللہ نے منع کیا تھا بستی نہیں چھوڑنی میں آ گیا خطا ہو گئی تو میرے بھائیوں معصومن الخطا کا مطلب یہ ہوتا ہے نبی کا کہ اللہ تعالیٰ نبی کی خطا کو باقی نہیں رہنے دیتا فوری طور پر اصلاح کر دیتا مچھلی کے پیٹ میں گئے بعض مورخین بیس دن تیس دن چالیس دن پچاس دن مختلف وقت لکھے ہیں وہ بھائی ایک دن بھی ہو ایک دن بھی ہو تھوڑا ہے بہرحال اب آگے جب اندھیرہ تھا تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے فنادا ف الظلمات ظلمت کہتے ہیں اندھیرے کو ظلمات کہتے ہیں زیادہ اندھیرے فنادا ف الظلمات میرے نبی یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں پکارے ان اندھیروں کے اندر کیا پکارے جی اللہ الہ اللہ انتا سبحانہ کا یا اللہ تیرے اللہ آج مشکل کو شاہ کوئی نہیں تو پاک ہے انی کنتو من الظالمین یا اللہ ہم ہی ظالم ہیں ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں اچھا یہ ورد شروع کر دیا لا الہ اللہ انتا سبحانہ اس لئے مشکل آئے جس پر بھی مشکل آئے بغیر گنے یہ جڑا ساٹھیں ہاں نکلے نا سوال اکھوری آیت کریمہ یہ بدت ہے سو بار سے زیادہ گن کر پڑنا اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے کتنی بار سو بار سے زیادہ گن کر پڑنا ثابت نہیں باقی سو سے زیادہ بار پڑنا ہے تو بغیر گنے ہوئے پڑنا ہے یہ سمجھنی چاہیے نا باتیں سوال اکھوری پڑو جی پھر جناب آیت کریمہ آ گیا آیت کریمہ جناب ملک ہو رہا ہے مولوی صاحب کنے کنے پڑے ساتھ بندیاں نے پڑے وہ اکٹھا ہوگا پھر اس کو روٹی سامنے آئے گی یہ ساری بدات ہے ایسے ٹرانسفر سسٹم نہیں ہے اسلام نے تو اللہ تعالیٰ نے پھر کچھ دنوں کے بعد مچھلی کو حکم دیا مچھلی نے پیٹ سے باہر نکال کے پھینکا یہ سورہ صافات میں پھر اللہ نے پتا کیا فرمایا یہ آیتیں بھائی سنیے گا یاد کریں ترجمہ یہاں جناب ہر دس کلومیٹر کے اوپر معبود بنے بیٹھیں ہر پانچ کلومیٹر کے اوپر ہرا جھنڈا لگا وہاں مشکل کشائیاں ہو رہی ہیں اولادیں دی جا رہی ہیں اس لیے تو ہم پر عذاب ہے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ غداری کی بغاوت کی اور کلمے کی توہن کی نبی مچھلی کے پیٹ میں ہیں خود نکلے نہیں کس نے نکالا اللہ نے اللہ نے نکالا انہوں نے کیا کیا صرف دعا دس سو کچھ عوضے وچ کچھ کر سکتے سی صرف دعا کی لا الہ الا انت سبحانہ کائنی کنتم منظر یا اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں تو پاک ہے ہم ہی ظلم کرنے والے ہیں یا اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں تو پاک ہے ہم ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں یا اللہ تیرے علاوہ مشکل کشا کوئی نہیں تو پاک ہے دیکھیں نا یہ ورد ہے کمال نہیں ہے نبی نے چالیس دن مچھلی کے پیٹ میں یہ ورد کیا پھر اللہ نے توبہ قبول کی پھر مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے آگے اللہ نے کیا فرمایا فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ اگر میرے نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے اللہ جتلار ہے سورہ صافات میں اگر میرے نبی یونس مچھلی کے پیٹ میں میری تسبیح بیان نہ کرتے لَا لَبِثَ فِي بَطْنِهِ اِلَا يَوْمِي يُبْعَثُونَ تو قیامت کی دیواروں تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے اللہ اکبر کتنا واضح عقیدہ ہے اللہ تعالی ہمیں نبیوں والا عقیدہ اختیار کرنے کی توفیق اتا فرمائے اسی طرح میرے بھائیو سورہ زمر ہے سورہ زمر میں اللہ تعالی نے ہمارے ہانا ہر بندہ دعا کرتا ہے تو وہ سنت کے مطابق دعا نہیں کرتا وسیلے ڈالتا ہے آپ نے دیکھا ہے یا اللہ منو فلانے سدکے معاف کر دے یا اللہ منو فلانے سدکے عالی کے وسیلے پر ہمارا ایک پورا لیکچر ہوگا انشاءاللہ دو تین دن کے بعد وہ آپ کو تفصیل میں اس میں بتاؤں گا لیکن ابھی میں نے یہاں یہ بتانا ہے کہ سورہ زمر کے اندر اللہ نے مشرقین مکہ کا جو عقیدہ بیان کیا ہے نا وہ بھی وسیلے کا شرک تھا جائز وسیلہ بھی ہے نیکیاں اپنی پیش کر دیں اللہ کے سامنے کسی نیک بندے سے دعا کروالیں اللہ کے نام اور اللہ کی صفتوں کا وسیلہ ڈالیں یہ جائز ہیں اس کی تفصیل ہم بیان کریں گے لیکن یہاں اللہ کہتا ہے اللہ اللہ دین الخالص اے لوگو خبردار دین اللہ کے لئے خالص کرو اللہ اللہ دین الخالص دین اللہ کے لئے خالص کرو والذین اتخذو من دونہی اولیاء وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے علاوہ اولیاء بنا لیے وہ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوست بنا لیے جب ان سے پوچھا جاتا ہے ان کی عبادت کیوں کرتے ہو قبر پر کیوں سجدہ کرتے ہو بابا جی سے کیوں مانگتے ہو حضرت علی کو مشکل کشا کیوں کہتے ہو یا رسول اللہ المدد کیوں کہتے ہو یا شیخ عبدالقادر جلانی شیع اللہ کیوں کہتے ہو یہی ہے نا مہین الدین چشتی لگا دے پار کشتی کیوں کہتے ہو تو آگے پتہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں مان عبدوہم سورہ زمر مان عبدوہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے مشرقین مکہ بھی یہی کہتے تھے لات منات عزا یہ لات کون تھا یہ لات کوئی لکڑی نہیں تھی یہ لات جو تھے یہ ایک نیک انسان تھا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صاحب نے فرمایا یہ ایک نیک بندہ تھا اور اتنا نیک تھا یہ جتنے حاجی آتے ان کو ستو گول گول کے پلاتا تھا شدید گرمی میں نیک بندہ تھا نا اس کا بوت بنایا اس کی عبادت شروع کر دی تو کہتے ہیں مان عبدوہم ہم ان کی پرستش نہیں کرتے الا لیقربونا الاللہ زلفا مگر یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں پنجابی چکی کندے نے ساڑھی سندا نہیں تئینا دی تاردا نہیں نا یہ عقیدہ ہی غلط ہے اللہ بتا کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے اُدعونی اَسْتَجِبْ لَكُمْ میرے سے دعا کرو میں تمہاری دعا سنتا ہوں قبول کرتا ہوں میں تمہاری شہرک سے قریب ہوں ازا سالہ کا عبادی میرے بارے میں سوال کرتے ہیں انی میں کہا ہوں فَإِنِّي قَرِيبٌ میں تو قریب ہوں اُجِبُ دَعْوَةَ دَاعِ اِذَا دَعَان جو مجھ سے دعا کرتا ہے میں اس کی دعا سنتا ہوں فَلْيَسْتَجِبُ لِي دعا کو قبول بھی کرتا ہوں وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَا اللَّهُمْ يَرْشُدُونَ پھر بِتُمْ ایمان کیوں نہیں لاتے ہدایت کیوں نہیں اختیار کرتے اللہ سنتا ہے اللہ دعاوں کو سنتا ہے اللہ قبول کرتا ہے اللہ کو کسی وسیلے کی واسطے کی کسی سیڑھی کی ضرورت نہیں ہے یہ اللہ بتانا چاہتا ہے اور مشرقین کا شرق بھی یہی تھا کہتے ہیں ہم لات کی عبادت نہیں کرتے ہم اس کو اس لیے سجدہ کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے نیڑے کر دیتا ہے دعاکڈر صاحب میں دولے شاہ دے دربار تھے اُدھی عبادت کرن نہیں سکیا اُتھے جاؤ نا تے چاندی دا بڑاوہ چڑھاؤ اللہ کیا کہتا ہے اللہ کہتا ہے بچے بچیاں دونوں ملا کے کون دیتا ہے تمہارا رب اور جس کو چاہے نہ دے لے کے دکھاؤ ہم ڈاکٹر ہیں ہمیں پتا ہے دنیا کی سائنس الٹی لٹک جائے جس کو نہیں ملنا بچا نہیں دے سکتے وہاں چاندی کا داثر پر کا بڑاوہ چڑھائے گا اتنا بڑا شرق قیت سالیاں تو آئیں گی سلاب تو آئیں گے مسیبتیں تو آئیں گی زلزلیں تو آئیں گے تو بھائیو توحید کی نعمت اختیار کرو نبیوں والا عقیدہ صحابہ والا عقیدہ خالص اللہ کے ساتھ محبت خالص اللہ سے دعا مانگنا اللہ کے لئے خالص ہو جانا اللہ کوئی واسطہ وسیلہ نہیں مانگتا اللہ کہتا ہے توحید پر عمل کر سنت کے مطابق دعا کر تیری دعا قبول ہو جائیں اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو قرآن سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ تعالیٰ قرآن کو ہماری زندگیوں کا نور بنا دے قرآن کو ہمارے عقیدے کا مسکن بنا دے سبحان ربکا رب العزت عمی یسیفون و سلامون علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین انشاءاللہ جو قیام ہوتا ہے نا رات کو یہ سوا ایک سے سوا دو تک انتیس میں تیس میں روزے تک چلے گا روزانہ تو حباب انشاءاللہ اس میں ضرور شامل ہوں اب ہم وطر پڑھیں گے جو لوگ وطر پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھ لیں اس کے بعد ہمارا توحید کی قسموں کے اوپر درس ہوگا اللہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک يوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین قل یا ایها الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم ولي دین اللہ اکبر سمیع اللہ لمن حمیده اللہ اکبر 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 مالک یا اکبر مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الضالین آمین قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له کفوا احد اللہم اہدنا في من هدیت وعافنا في من عافیت وتولنا في من تولیت وبارک لنا في ما اعطیت وقنا شر ما قضیت انك تقضی ولا يقضى عليك انه لا يذل من والیت ولا يعز من عاديت تبارکت ربنا وتعالیت وصلى الله على نبينا محمد الله اكبر سمع اللہ لمن حمیده اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ اکبر سبحان الملک قدوس سبحان الملک رب الملائکت والروح پانچ منٹ جی انشاءاللہ ٹائم ہے پانچ منٹ کے بعد تمام ہمارے